تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے پوتھوس کے بارے میں منی پلانٹ کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کس طرح سے آپ منی پلانٹ کو پانی میں ایسلی گروہ کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کی جو روٹس ہے وہ پانی میں بہت ایسلی ڈیبلپ ہو جاتی ہے تو اس کی کیر ٹپس کے بارے میں جانیں گے اور کچھ آپ کو ٹپس دوں گا اس کے فٹلائزر کو لے کر کس طرح کے فٹلائزر اس پلانٹ کو دینے چاہیے پانی میں ایسلی گروہ کے لیے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہوں اور دیتا ہوں آپ کو کچھ ایک ایسی ہی کیر ٹپس سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ منی پلانٹ کی کٹنگز کو کس موسم میں گروہ کیا جائے تو اس کے لیے جو سب سے جو بہترین موسم رہتا ہے وہ رہتا ہے سمر کا ٹائم گرمی کا ٹائم یا پھر آپ منسون کے ٹائم میں ان کی کٹنگز گروہ کیجئے اس موسم میں بھی ان کی جو کٹنگز ہیں وہ بہت ایسلی گروہ ہوتی ہیں دوسری جو ایمپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کٹنگ کی سیلیکشن کٹنگ کی سیلیکشن کس طرح سے کی جائے تاکہ وہ ایسلی گروہ ہو سکے چاہے آپ مٹی میں گروھ کیجئے یا پھر آپ پانی میں گروھ کیجئے دونوں طرح سے بہت ایزلی گروھ کرنے کے لیے جو کٹنگ کی سیلیکشن ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کٹنگز کو گروھ کرنے کے لیے آپ کوئی بھی ورائیٹی کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میری جو نیون پوٹھوس کی نیون منی پرانٹ کی ورائیٹی ہے جو آپ نے کٹنگ لینی ہے وہ دیکھیں اس طرح سے جو نوڈز ہیں وہ کٹنگ میں ایک سے دو نوڈز رہنی چاہیے آپ جو بھی برانچز دیکھیں گے ان کے اندر اس طرح سے ایریل روٹس بنتی ہیں اگر آپ اس طرح کی کٹنگ سیلیکٹ کریں گے تو وہ بہت جلدی پانی میں گروھ ہو جائے گی یہ جو آپ میری جو کٹنگز ہیں وہ گروھ ہو چکی ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ان میں سے ایک جو یہ والی ورائیٹی ہے اوپر والی یہ انجوائی منی پلانٹ ہے اور دوسری یہ جو ورائیٹی ہے اس کا نام ہے ماربل کوین اسی طرح سے آپ چاہے تو گولڈن منی پلانٹ کو بھی ایزلی کٹنگ سے گروھ کر سکتے ہیں صرف جو آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ یہی رکھنا ہے کہ آپ نے جو کٹنگ لینی ہے وہ اس طرح سے دیکھیں جن کے اندر نوڈز ہوں ایریل روٹس ہوں وہ والی کٹنگ کی سیلیکشن کرنی ہے یہاں پر دیکھیں یہ میں سیلیکٹ کر رہا ہوں یہاں پر یہ میں جو نیولی گرون برانچ ہے ابھی جو کچھ دن پہلے ہی گروھ ہوئی ہے یہ والی کٹنگ یہاں پر سیلیکٹ کرتے ہیں اس کی چھوٹی یا بڑی کوئی بھی سائز کی آپ کٹنگ لے لیجی ایزلی گروھ کرے گی یہ جو میں نے کٹنگ سیلیکٹ کی ہے یہ لگ بھگ چینج کی کٹنگ ہوگی اس کا جو ہمیں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے اس کے جو سب سے نیچے والی جو لیوز ہیں ایک سے دو لیوز وہ ریموو کر دینی ہے تاکہ ان کا جو کانٹیکٹ ہے وہ پانی کے اندر بہت زیادہ نہ رہے دوسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ چاہیے سمپل پلین جو ٹیپ وارٹر ہے سمپل آپ نے پانی جو نل کا پانی ہے وہ والا پانی یوز کرنا ہے آپ چاہیں تو کٹنگز کو پلاسٹک کی بوٹلز میں یا پھر کسی ڈاک کلر کے جو گلاسیز ہیں یا پھر بوٹلز ہیں ان کے اندر بھی آپ ان کو جو گروھ کر سکتے ہیں اس لی پانی میں ڈپ کر دینے ہیں اور کٹنگ کو کسی برائٹ لائٹ سپورٹ پر رکھنا ہے یہاں پر جو ایک بات نوٹیس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ویکلی یا دس دن کے اندر پانی کو جو ہے وہ چینج کرتے رہنا ہے اور جتنی بھی کٹنگ کے اوپر لیوز باقی بچی ہیں ان کو آپ نے اچھے سے واش کر دینا ہے جب بھی پانی کو آپ چینج کیجئے گا تو بس دوستو لگ بگ دس سے پندرہ دن میں جو آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ اس طرح سے کچھ ملے گا سبی کے سبی جو روٹس ہیں وہ نیو نکل کر آ جائیں گی پلانٹ جو اپنی نیو گروت ہے وہ سٹارٹ کر دے گا اب بات کرتے ہیں فرٹلائزر کی فرٹلائزر کون سا بیسٹ رہتا ہے ان پلانٹس کی اچھی اور فاسٹ گروت کے لیے ویسے آپ ان کو کوئی بھی فرٹلائزر نہیں دیں گے تب بھی چلے گا یہ گروت کرتے رہیں گے لیکن اگر آپ ان کی گروت تھوڑی سی جیدہ فاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ یوز کر سکتے ہیں ان پی کے انیس 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 یا بیس بیس کوئی بھی بیلنسٹ ان پی کے آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ گلاس یا بوٹل میں لگا رہے ہیں جس کے اندر جو پانی ہے وہ لگ بگ آدھا سے ایک لیٹر آتا ہے تو آپ نے بس اتنی سی کونٹی جتنی آپ دیکھ رہے ہیں ایک پنچ سے تھوڑی سی جیلا ایک چھٹکی سے تھوڑی سی جیلا جو کونٹی ہے اتنی ہی یوز کرنی ہے اور آپ نے پانی میں اس طرح سے پندرہ سے بیس دن میں ایک بار پلانٹ کو دے دینا ہے دوسرا جو آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی اچھا جو مایکرو نیوٹرنٹ پاودر اس کا بھی جو آپ نے ریشو یوز کرنا ہے وہ لگ بگ آدھا سے ایک گرام اس سے آدھا کونٹی یوز نہیں کرنی اور لگ بگ جو آپ نے یوز کرنا ہے وہ بیس سے پچیس دن میں ایک ہی بار یوز کرنا ہے تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر کس دن ملتے ہیں کسی اور نہیں ٹاپک کے ساتھ کسی اور نہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر